اسلام علیکم دوستو نیوکلئر پاور پر بنائی جانے والی ڈاکومنٹری کے پارٹ ون کے ساتھ حاضر ہیں نیوکلئر انرجی یا ایٹامک پاور پر کمپلیٹ ڈاکومنٹری تین حصوں پر مشتمل ہے پارٹ ون نیوکلئر پاور کی ہسٹری پر مشتمل ہے پارٹ ٹو پاکستان کے ایٹمی بجلگر اور ورلڈ وائیڈ انرجی کے متعلق ہے پارٹ تھری میں پاکستان کا ایٹمی دفاعی پروگرام اور ڈاکٹر قدیر حان شامل ہیں یہ تینوں ویڈیوز بہترین ریسرچ کے بعد بنائی گئی ہیں ان میں آپ کے لیے بہت ساری انفرمیشن ہے تینوں ڈاکومنٹری ویڈیوز کمپلیٹ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے یقیناً ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی اس کے ساتھ تمام سبسکرائبرز ویڈیو دیکھنے والوں لائک کرنے والوں اور خاص طور پر کمٹس کرنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے جن کے وجہ سے ہمارا چینل تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور ہمارے وطن کا پازیٹیو ایمیج دنیا تک پہنچ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بدلتا پاکستان ایٹم کا نام آتے ہی ہمارے ذہنوں میں تاریخ کا ایک سیاہ ترین اور خوفناک دن گھومنے لگتا ہے چھہتر سال پہلے چھے اگست انیس سو پینتالیس کو صبح سوہ آٹھ بجے کا وقت تھا جب انسانی تاریخ کی بدترین تباہی رقم ہوئی امریکہ نے جپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرا دیا اور تین دن بعد ایک اور شہر ناگا ساکی پر بھی ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کو پلک چپکتے موت کی نیند سلا دیا گیا بعد میں تابکاری کے اثرات اور زہمی ہو کر مرنے والوں کی تعداد بھی ایک لاکھ کے قریب ہے نوہزار سات سو پاؤنڈ وزنی جورینیم بم نے کوئی ایک میل کے دائرے میں سب کچھ نیستو نابود کر دیا تھا اور تقریباً تین کلومیٹر کے دائرے میں ہر چیز کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا ایٹمی اتیاروں سے اس قدر تباہی کی نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی مثال ملتی ہے اسی وجہ سے ایٹم کے نام سے ہی خوف کی فضاء قائم ہو جاتی ہے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایٹم کو مصبت وسائل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس سے انسانیت کی بلائی، سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے بھی بہت سارے فائدے حاصل کیے جا رہے ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ایٹمی توانائی کے بارے میں کچھ بات ہو جائے ایٹمی تاریخ ایک قدرتی دھات یورینیم سے شروع ہوتی ہے یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے بغیر پورا آٹامک پروگرام زیرو ہوتا اور کوئی ایٹم بام یا ایٹمی توانائی پیدا نہ ہوتی یورینیم سترہ سو انانوے میں ایک جرمن سائنٹسٹ مارٹن کلیپ روتھ نے دریافت کی یورینیم کا نام مارٹن نے اس وقت دریافت ہونے والے سیارے یورینیس کے نام پر رکھا دنیا میں ابھی تک ٹوٹل ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹس دریافت ہوئے ہیں جن میں سے چرانے میں ایلیمنٹس میٹل یعنی دات ہیں جو قدرتی ہیں اور ہماری زمین سے دریافت ہوئے ان میں سے یورینیم بانوے نمبر پر ہے باقی چوبیس نیوکلیر ریاکشن کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں اور انسان کے پیدا کردہ ہیں یورینیم زیادہ تار پیچ پلینڈ ایک منرل یا قدرتی دات میں سے الگ کیا جاتا ہے اس منرل یا دات سے تین کیمیکل ایلیمنٹس دریافت ہوئے یورینیم پولونیم اور ریڈیم ریڈیم جو کینسر کے علاج میں موثر ثابت ہوا ایک صدی تک یورینیم کی پراپرٹی کو سٹڈی ہی نہیں کیا گیا سٹڈی اور تجربات کے بعد پہلی بار یورینیم سے نکلنے والی شواؤں کو ریڈیو ایکٹیویٹی کا نام دیا گیا انیس سو انتالیس میں ایک اور جرمن سائنٹسٹ اوٹوہان نے یورینیم نیوکلس دریافت کیا جس کو نیوکلیر رییکشن کے ذریعے توڑنے سے انرجی پیدا ہوتی ہے اور پھر یہی عمل جاری رہتا ہے جسے فیشن چین رییکشن کہتے ہیں افزودہ یا ان رچ یورینیم کو فیول فیبریکیشن پلانٹ میں یورینیم ڈائی اکسائیڈ پاورڈر میں تبدیل کیا جاتا ہے اس پاورڈر کو کمپریس کر کے چھوٹے چھوٹے یورینیم پیلٹس میں تبدیل کیا جاتا ہے اور گرم کر کے سخت اور سیرامکس میٹیریل کی شکل میں تیار کیا جاتا ہے فیشن رییکشن کی بدولت چھے گرام یورینیم کی صرف ایک پیلٹ سے جتنی انرجی پیدا ہوتی ہے اتنی ہی انرجی پیدا کرنے کے لیے تقریباً ایک ٹن کوئلا، ایک سو بیس گیلن آئل یا سترہ ہزار کیوبک فٹ قدرتی گیس کی ضرورت ہوتی ہے ایٹم بم بنانے کی وجہ اور آغاز یورینیم سے انرجی کا اصول ایک بڑی دریافت تھی لیکن بدقسمتی سے جنوری 1949 میں یہ دریافت ہوئی اور اسی سال ستمبر میں ورڈ وار شروع ہو گئی ہٹلر نے اس فارمولے کو ویپن میں استعمال کر کے پوری دنیا پہ راج کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی جرمن سائنس دانوں سے کہا کہ اگر ایک سال کے اندر آپ نے ایٹم بم نہیں بنایا تو سزا ملے گی پوری دنیا میں ایٹمی اصلہ کی دوڑ شروع ہو گئی اگست 1949 میں جرمن سائنس دان آئنسٹائن جو اس وقت امریکہ میں پناہ لیے ہوئے تھے نے امریکی صدر روزویلٹ کو خط لکھا کہ نیو کلیر ری ایکشن دریافت ہو چکا ہے ہٹلر کے تھریٹ کے بعد اگر آپ نے اس پہ کام شروع نہیں کیا تو امریکہ ایک غلام ملک بن جائے گا جرمنی میں زیادہ تر سائنس دان یہودی تھے ہٹلر کے خوف سے سائنس دان یورپ سے باغ کر امریکہ چلے گئے جہاں ان کو ویلکم کہا گیا اور ان کی مدد سے 1942 میں نیو کلیر فیشن ری ایکشن کی بنیاد پر مین ایٹرن پروجیکٹ کے نام سے اٹامک ویپن پر کام کا آغاز ہوا اسی سال اٹالین نجاد فیزست انری کو فیرمی کی سربرائی میں شکاگو یونیورسٹی کے سٹیڈیم کے نیچے پہلا خفیہ تجرباتی نیو کلیر ری ایکٹر تعمیر کیا گیا ہٹلرن نے شکست کے بعد 30 اپریل 1945 میں اپنی محبوبہ ایوہ بران کے ساتھ خودکشی کر لی جس سے صرف ایک دن پہلے ہی شادی کی تھی اب امریکہ اور اتحادیوں نے جاپان سے بدلہ لینا تھا کیونکہ جاپان نے 1941 میں جزیرہ ہوای کے امریکن نیول اڈے پرل ہاربر پر ہوای عملہ کر دیا تھا جس میں پورٹ پر کھڑے جہازوں اور بہت بڑے فوجی سازو سمان کے نقصان کے علاوہ 2400 امریکی فوجی حلاق اور 1178 زہمی ہوئے 16 جولائی 1945 کو امریکہ نے نیو میکسیکو کے سہرہاں میں نیو کلیر ٹیسٹ کیا جسے ایٹرنیٹی ٹیسٹ کہا جاتا ہے اس کے تین ہفتے بعد یعنی 6 اگست 1945 کو امریکہ نے بی ٹوئنٹی نائن بمبار تیارے کے ذریعے جاپان کے شہروں پر بم گرا دی اس خوفناک تباہی کے بعد جاپان نے 15 اگست 1945 میں غیر مشروط ہتھیار ڈال دیے اور اس کے ساتھ ہی جنگ عظیم دوم کا اختتام ہوا امریکہ کے منیٹن پراجیکٹ پر 6 سال تک ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے کام کیا اور اس وقت اس پر دو ارب ڈالر سے زائد خرچ ہوئے اسی وجہ سے امریکی صدر روز ویلٹ کا کہنا تھا کہ کوئی اور ملک یہ ویپن نہیں بنا سکے گا اور اب ہم ہی دنیا پہ راج کریں گے لیکن صرف چار سال بعد 29 اگست 1949 میں سوویت یونین نے اپنے پہلے نیوکلئر ویپن کا تجربہ کیا اور یوں ایٹمی احتیار بنانے والا دوسرا ملک بنا اور اس کے تین سال بعد 1952 میں انگلینڈ تیسرا اس طرح بیلنس آف پاور ہونے سے کسی نے دوسرے پر ایٹمی حملہ نہیں کیا جاپان پر ایٹمی حملے کے نتیجے میں اتنی بڑی تباہی کے بعد سب کو سمجھ آئی کہ دنیا ایسی تباہی کی متحمل نہیں ہو سکتی اس طرح ایٹم فر پیس کی بات شروع ہوئی اور سب سے پہلے اسے ایندن کے طور پر استعمال کر کے بجلی بنانے کا آغاز ہوا اسے ایٹمی توانائی یا نیوکلئر انرجی کہتے ہیں نیوکلئر فیول ہی ایسا ایندن ہے جس سے کسی قسم کی فضائی علودگی کا کوئی حطرہ نہیں البتہ ریڈیو ایکٹیوٹی کے پھیلاو کا خدشہ برقرار ہے ریڈیو ایکٹیو فضلے کی حفاظت اور اتیاد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے حادثات کی صورت میں اس سے بڑے نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے استعمال شدہ فضلہ کم از کم پانچ سال انڈر وارٹر اور پھیر زیر زمین رکھ کر اس سے بچا جا سکتا ہے یہ حطرناک ہے جیسا کہ انیس سو چھہسی میں سوویت جونین کی ریاست یوکرین کے چرنوبل پاور پلانٹ میں دماغا سو کے لگ بگ لوگ اسی وقت مارے گئے اور بعد کے سالوں میں ریڈیو ایکٹیوٹی کی وجہ سے نو سے سولہ ہزار جانوں کا زیا ایک لاکھ سترہ ہزار لوگوں کی نقل مکانی اور اٹھ سٹھ ارب ڈالر کا نقصان ہوا وہ شہرہ بھوتوں کی عماجگاہ لگتا ہے دو ہزار گیارہ میں جاپان کے فکوشیما ایٹمی بجلیگر کا حادثہ جو زلزلے کی وجہ سے ہوا اس حادثے میں ریڈیو ایکٹیوٹی سے زیادہ جانی نقصان تو نہیں ہوا مگر مالی اور محولیاتی نقصان کافی ہوا سمندری مخلوق کافی متاثر ہوئی اور وہاں سے بھی لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی نیو کلیر ریاکٹر سب سے پہلا ایک چھوٹا سا ایکسپریمنٹل بریڈر رییکٹر ای بی آر ون امریکی ریاست آئیڈہو میں انیس سو اکاون میں لگایا گیا جون انیس سو چاون میں دنیا کا پہلا پانچ میگا وارٹ ایٹمی بجلیگر سوویت جونین میں ماسکو کے قریب اوبنس میں لگایا گیا انیس سو ستاون میں پہلا ساٹھ میگا وارٹ کا تجارتی نیوکلئر پاور پلانٹ شپنگ پورٹ پینسلوینیا امریکہ میں لگایا گیا نیوکلئر ریاکٹر کی کئی اقسام ہیں جن میں پانچ مشہور پی ڈبلیو آر پریشرائز وارٹ ریاکٹر بی ڈبلیو آر وائلنگ وارٹ ریاکٹر اے جی آر ایڈوانس گیس کولڈ ریاکٹر الڈبلیو جی آر لائٹ ویٹ گریفائٹ موڈریٹر ریاکٹر اور ایف این آر فاس نیوٹران ریاکٹر ہیں پاکستان میں اس وقت چھے نیوکلئر ریاکٹر کام کر رہے ہیں جن میں سے چار چشمہ میں جو پی ڈبلیو آر پریشرائز وارٹ ریاکٹر ہیں اور دو کراچی میں ان میں سے کینپ ون پریشرائز ہیوی وارٹ ریاکٹر ہے اور کینپ ٹو جسے کے ٹو بھی کہتے ہیں تھری لوب تھرڈ جنریشن پی ڈبلیو آر ریاکٹر ہے نیوکلئر پاور پلانٹ میں چار اسے ہوتے ہیں کنٹینمنٹ بیلڈنگ یا ڈوم سٹیم ٹربائن الیکٹیکل جنریٹر اور پانی تھنڈا کرنے کے لیے چمنی یا ٹاور کنٹینمنٹ بیلڈنگ سٹیل اور کنکریٹ کی بہت موٹی موٹی افاظی دیواروں سے بنی ایک گول بیلڈنگ ہے جس کے اندر نیوکلئر فیول یعنی یورینیم سے سٹیم بنانے کا عمل ہوتا ہے جہاں پر پریشر ویسل سٹیم جنریٹر پریشرائزر اور پمپس انسٹال کیے جاتے ہیں پریشر ویسل یا رییکٹر جو کہ فیول ایلیمنٹس موڈریٹر اور کنٹرول راڈ پر مشتمل ایک ایسی ڈیوائس ہے جس میں یورینیم کا نیوکلئر فیشن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انرجی کو کنٹرول راڈ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے فیول ایلیمنٹس کی اسمبلیز ایٹمی رییکٹر کی کور میں مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوتی ہیں اس پانی کو موڈریٹر کہتے ہیں یہ بھاری پانی یہ نارمل پانی بھی ہو سکتا ہے اس پانی کا کام فیول ایلیمنٹس راڈ سے فیشن چین رییکشن سے نکلنے والی تابکاری کو سست کرنا ہے کیونکہ جب نیوٹران یورینیم 235 پر سٹرائک کرتا ہے تو یورینیم دو عصوں میں ٹوٹ جاتا ہے اس چین رییکشن سے انرجی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کو کنٹرول رکھنے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہی پانی انرجی یا ہیٹ کو سٹیم بنانے کے لیے آگے سپلائی بھی کیا جاتا ہے تیسری چیز ہے کنٹرول راڈز جو زیادہ تربوران یا کیڈیم سے بنتے ہیں جو وقتن فوقتن فیول اسمبلی کے درمیان انسٹ کیے جاتے ہیں نیوکلئر رییکشن کے نتیجے میں جو بیشمار نیوٹران پیدا ہوتے ہیں جن سے انرجی یا ہیٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر ضرور سے زیادہ انرجی پروڈیوس ہونے لگے تو کنٹرول راڈز فیول اسمبلی کے بیچ آکار نیوٹران کو جذب کر لیتے ہیں جس سے فیشن کی رفتار کم ہو جاتی ہے اس طرح اس پراسس پر کنٹرول کیا جاتا ہے پریشر ویسل سے شدید گرم پانی جب ایک پائپ کے ذریعے ہیٹ ایکشینجر کے نارمل پانی سے گزرتا ہے تو وہ پانی سٹیم میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ سٹیم پہلے ہائی پریشر ٹربائن میں جاتی ہے اور وہاں سے لو پریشر ٹربائن میں جاگ کر اس کو چلاتی ہے اور اس سے جنریٹر بجلی پیدا کرتا ہے سٹیم ٹھنڈے پانی میں کنورٹ ہو کر واپس ہیٹ ایکشینجر یا سٹیم جنریٹر میں چلی جاتی ہے پریشر ویسل سے آنے والے گرم پانی کو پمپ کے ذریعے واپس ویسل میں بیجا جاتا ہے یہ تمام سلسلہ متواتر چلتا ہے اور پاور جنریشن کا باعث بنتا ہے آپ دیکھ رہے تھے بدلتا پاکستان امید ہے یہ انفومیٹک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ڈاکومنٹری کا دوسرا اور تیسرا حصہ دیکھنا نہ بھولیے گا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پاکستان کے بارے میں ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں تاکہ آپ کو پاکستان کے بارے میں ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں